کلنے جو کلنے انکل سرگم اور مستل ہیگا آپ نے پٹرول پم تو کھول لیا آپ کو کچھ فائدہ بھی ہے اس میں آپ کلنے جو کلنے نونی بیٹے بات یہ ہے کہ کھولنا تو ہم نے ماسی کا ککڑ تھا وہ نہیں کھولا تو پٹرول پم کھول لیا ہے اب اس میں فائدہ کیا اور نہیں ہے تو بھی انکل سرگم، ہیگا، ماسی مصیبتیں یہ سارے کلیوں کے کیریکٹر تھے کلیاں دیکھتے ہوئے میں بڑا ہوا اور پہلے تو نہیں معلم تھا کہ انکل سرگم کون ہے جب میں چھوٹا تھا تو ان سے ڈل لگتا تھا کوئی دس گیارہ سال پہلے فیس بک جب آیا تو میں نے انکل سرگم کا پیج دھونڈا ان کو سٹیڈی کرنا شروع کیا شوق آیا کہ وہ کون تھے تو پتہ چلا فاروق کیسر صاحب تھے پھر ان کو دھونڈ کے نکالا فیس بک پہ کنیک کیا ریکویسٹ کری ملٹیپل ٹائم لیکن وہ میسیجز نہیں دیکھتے تھے پھر ایک دفعہ نمبر کسی طرح سے ملا تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نجمہ باجی جن کی وائف ہے وہ تو میری فین ہے اور آپ ضرور میرے گھر پہ آئیں رہنے کے لئے میں چلا گیا دو دن میں نے ان کے ساتھ تقریباً گزارے اور بہت 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 انسپائرڈ ہوا کیونکہ ان کی جو ایک اور شخصیت کا پہلوں تھا وہ مجھے نہیں معالم تھا انہوں نے مجھ کو انسٹنٹ پوئیم لکھنا سکھایا وہاں پر محفل لگتی تھی ان کی گھر میں ہفتے میں ایک دفعہ وہ اس کا پتہ چلا اور بہت لطف آیا اس کے بعد سے میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی اکثر میری بات کرنے کی خواہش رہی کہ میں ملوں ملوں تو میں نہیں مل سکا آج پبت چلا کہ وہ چلے گئے ہیں علمیہ کے پاس تو دل بھر آیا ہے اور ایک ایمٹنیس سیفید ہو رہی ہے بہت خوشی تھی جب تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا کہ پریزیڈن ڈاری فلویم کو تم کا امتیاز سے نواز رہے ہیں ویلچئر پہ آئے تو میں نے پھر میسیج کیا ان کو کہ اللہ آپ کو صحت ہے بہرحال وہ بہت ساروں سے ناراض تھے اس ملک میں ان کے جو کارٹونز ہیں اس سے بھی ریلائیزیشن ہوتی ہے کہ وہ بہت ناراض تھے ایک سویٹ پیارے محبت کرنے والے انسان تھے اور جب انصاف نہ ملتا ہو دوسروں کو بھی تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے میری دعا ہے اور تمام ان لوگوں سے دعا کیلئے کی درخواست ہے جنہوں نے کلیاں دیکھا اور اس سے سیکھے اور دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے کہ ان کے لئے دعا کریں اور ان کی مخرط کے لئے دعا کریں بہت ہی پیارے انسان تھے پاکستان کے ہیرو تھے اللہ ان کو عجل عظیم عطا کریں اور ہمیں بہت ہی آدھ آئیں گے دل میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بہت بہت پیار اسلام علیکم ہمیں یہ کر لیتے ہیں تو کلاس میں آپ میں آنکھیں مند کرنی ہے اور تیس سیکنڈ آنکھیں مند کرنی ہے لیکن ذہن میں کچھ چیز رکھیں مثلاً یہ بلیک بورڈ مثلاً راجہ صاحب کی صورت مثلاً یہ بیڈ مثلاً کوئی پیٹرن کوئی ایک کوئی آنکھیں فکس کر کے پندرہ سیکنڈ اس کو دیکھتے رہے ہیں اس کے بعد آنکھیں بند کر دینا ہے پھر آنکھیں کھولنا نہیں ہیں اب آپ نے اس چیز کے بارے میں ریکال کر کے ذہن میں لکھنا ہے کہ جی ایک انسان ان کے بال کیسے تھے میں نے دیکھا ہوتا اچھا نہیں کچھ کچھ ان کے وائٹ سے یہ آپ کی ابزرویشن ہے کہ کتنی دیر میں آپ ابزرو کرتے ہیں کسی کو تھرڈی سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں اس کو دیکھنے کے بعد تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں اور پھر ایک رائٹر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ابزرو کر لیتا ہے وہ اتنی حیرت انگیز ابزرو کر لیتا ہے کہ وہ مجھے رائٹر کی ایک تعریف میں آپ نے آپ کو مہا گا ہوں وائے بھائی پچھ لو سر ایک خون اپنی لائے سین بولیے جی آپ بولیے سین سر کچھ بھی سین میں کہتی آپ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ کو سین درتی ہیں آپ درت کوئی ایک دلک بولتے ہیں سین چلیں جی کردار بھونے اگر سین نہیں سمجھاتا ہم خود بنانے گا کیپٹن ساب گھر آئے ہیں کیپٹن ساب گھر آئے ہیں اب آپ نے سکرین پلے جب لکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کس کے لئے لکھا ہے سٹیج ڈرامی کے لئے ہیں یا ٹی وی کے لئے ہیں کیپٹن ساب گھر میں آئے ہیں اب آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں پتا ایک بندہ اینٹر ہو گیا ہے اب آپ نے بتانا یہ کیپٹن ہے تو کون سے طریقہ سے ہو جائیں گے اس کے یونی فارم سے اور وہ آ رہا ہے چھوٹی کر کے آیا تو کیا ہوگا تو اس کی کیپ اس کی جہاں ہوگی جیسٹرزن سیمبل جیسٹرز یہ استعمال کرنے ہیں یعنی آسان کرنے کے لئے لیکن میں نے کہے تو آپ یہ ہونے کہا ہے کپٹان ساب آگے ہیں آہ کہاں آئے ہیں یہ بھی بتانا ہے یہ اپنے گھر آئے ہیں گھر آئے ہیں گھر آئے ہیں گھر کا دروازہ ہے کیا انٹروں سے دکھاتا ہے یہ دریکٹ اپنے کمرے میں داخل ہو ٹائم چاہوہا ہے کرتے 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 ڈسکشن پرابلم کیا ہے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں سر وہ لیپ ٹاپ چاہیے اوکے ان کی ایک بیٹی ہے اور اس کو تو اب مذاکران ہونا جیسٹرزن جی اس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے میں نے کہا یہاں ویک ہوگی ہے کیلے سپران ہے جس کے بیٹے کے پاس لیپ ٹاپ یہ غلط ہے آپ کو کھانی نہیں سپرانا نہیں ہے اوکے ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں کہ جی لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایک بزنس مین کی بیٹی جو ہے اس کے لیے ایک پرابلم ہے یا ایک ارلی جس بند ہے کوئی اس کی بیٹی یونیسٹری میں پڑھ رہی ہے جیسے آپ پڑھ رہی ہیں اور لیپ ٹاپ پر کوئی اچھا نہیں ہوگا ہے خطرناک چیز ہے تو وہ نہیں اس نے کنونس کرنا ہے اپنے باپ یہ ہے لوکیشن یہ ہے سیچویشن اب اس میں ڈائلاگ ڈالیں بھئی حساب پوری کلاس کا ٹائم ادھر گیا ہے اور ایک پیرا گیا پناہ لیا ہے اتنی خوش ہوئی سرم تو سکرپ لکھ سکتے ہیں میں نے کہے تو اور کیا کریں ہم اسمان سے آتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں تو لکھنا ہے لیکن ٹیکنیک جس کو آپ نے سمجھا کہ سر یہ تو ہم اللہ میاں دے گا تو کریں گے یہ نہیں ہے کچھ اس کی ٹیکنیک ہاں جو اللہ میاں نے دینا ہے وہ میں نہیں دے سکتا وہ کوئی بھی دے سکتا ہے وہ ہے ایک ایک ایکسلنس جو ہوتی ہے جس کہ درد ہے کسکا ہے لیکن جنرلی یہ آپ جب آپ نے کہا کہا کہ میں دریکٹر بننا ہے دریکٹر بننا ہے آپ کو اس کرپ کو ہی نہ پتا ہو آپ کو فکرووں کی نہ پتا ہو آپ کو ہی نہ پتا ہو آپ کو ہی نہ پتا ہو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں دنہ کو مشکل کام نہیں ہے کسی کہ ڈلفز میں تو ہے نان دو پڑھاتا ہے نہ اوہ سمجھ جائے میں اسی سمجھ جائے یہ بہت ضروری ہے تنہو جوان کو پڑھانے اس کے اندر Brilliant پہلے تو اس کو انکارش کرو کہ تمہیں آتا ہے آتا ہے نونی کا کتا گالا ہے نونی نے اس کو پالا ہے یہ تم نے ہی لکھنا ہے تو وہ لکھ لے گا آگے سٹیج لے گا کہ کس کے پاس جاتا ہے کیا کر لیکن وہ آپ نے بیچ لگا دیا شما روشن کر دی وہ خود ہی جلے گی اب آپ کو فکر نہیں ایسا ہی ہوا مجھے اللہ نے اتنا بچایا ہے مجھے میں نے موڑے تیل پہ جور کر کے پیشلی ایک اومد سے پیشلی سے پیشلی ایک اومد سے فکر میں نے خط لکھا کے ساتھ میں میں نے ایساس اسلام باز میں نے کچھ پا ساتھ میں نے گھر پادا نہیں میں کیا کرنگا اس کا بزنس سے ریٹائر منٹ کے با بار میں نے کہا کہ مجھے پیشلی سے پرائیڈ افرامنس کرنے کے بات میری بیوی نے کہا کہ آپ حادثہ کتے ہیں اب تو آپ کا حق بنتا ہے پرائیڈ افرامنس ہے تو میں نے پرائیڈ افرامنس دکھا دیا تو جزيزیادم صاحب کے پی اے کا آیا کے ساتھ کو بہت آپ کا پررورم پسند کر رہا ہے بہت اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے پناہ پناہ لیکن ان کے سواف دیدھی کوٹے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پناہ اپنے دکھر ہوں نے کہا کیوں کہاں بہت بیزت ہوا پناہ یہ اور بات ہے کہ وہ جب وزیراہم صاحب اترے تو ان کے پر سب سے بڑا عظام سواف دیدھی کوٹے گئی تھا یہ پھر کہیں اور سے انتقام ملے لیکن خیر پھر ایک اور موقع آیا ایک ایک چیرمن سیڈیا نے مجھے کا کام تھا کوئی اس کی ایک رفاہی ادارہ بھی چلا رہا تھا کوئی وہاں شو کرنا تھا وہ نے کیا اور بہت پسند کیا بچوں جی تو انہوں نے کہا کہ فاروق صاحب میرے لائے کوئی خدمت ہونا ہے میں نے کہا خدمت ہوئی ہے آپ چیرمن ہیں جہاں سب کو اپسار پی اٹھا شوئے ہیں اب لو پلات نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے تبھی تو کہتے ہیں میں تو روڈائر ہو جگا ہوں کو پتہ نہیں ہے میں تو سنجھا تھا آپ کے پاس اتھر نہیں ہوں گے آپ کا اپنا گھر ہوگا آپ کو ضرور میں نے کہا چلیں آپ کی بڑی مہربانی دوسری شکست نہیں کیا اس سے نجمہ کو آکے لڑا کیا یہ کہاں کے لکھے 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 وہ تو مجھے بڑے عرصے کی وجہ پسند ہے کہ یہ اللہ نے مجھے بچا رہا تھا ہم نے اپنی محنت کی زندہ دیکھ کر دیا اور کہاں سے کہاں کیا پر شہر سے باہر ایک پراد لیا وہاں گھر بنایا وہاں رہے نہیں ہم کوئی شہر کے باہر آنا کی جلد بجلی ہے ایسا اینا پانی ہے وہ بگ گیا کراچی میں حالات خراب ہوئے لوگ کی رجیتر بھاگے انہوں نے لے دیا مجھے کسی نے کہاں کتنے کیا میں نے کہاں جتنے پیسہ لگیں بیچا اس نے چوبیس کا ہمیں فسایا بیس پہ پھر قیمت میں ماننی رہی جیسے عادت ہے ہم نے کہا وہ یہ ہیں تو دو چار لاکھ ریپے ان کی بڑی بہت سے مگوائے دو لاکھ ان سے مگوائے دو لاکھ یہاں ایک اور بندہ جاننے والا تو جاننا پیشان اس نے دی دی ہمیں میں نے کہا آپ فاروق صاحب دے دی کی گئے پھر اب پلاٹ آگے تو مکان کیسے بنے تو ایک ان میں گیا سریعہ والا لیٹا ہوا تھا میں نے کہا یا یہ سریعہ کیسے کہتے جی کون سا کس گیج کا میں نے کہا کچھ نہیں بکر بنا گیج کو اس کا نہیں بتا میں نے کہا آپ فاروق صاحب ہیں میں نے کہا ایک بنوایا پیسے نہیں ہے میرے پاس بہاو پوچھتا پھر رہا ہوں میں نے کہا آپ یہ لے جائے سریعہ جب آپ کے پاس جب بھی پیسے زندگی میں دے دی دی میں زندگی میں پھر اب تو دکانے بڑھگی ہوا یہاں بہت سی باہر ہی ڈال کے بٹے ہو پہ تی جی ذیلیو گھر میں پہنچا کے ریڑے پہ ڈال کے انٹو کے لئے میں نے کہا جی فلانا فلانا ٹی ووز کا جی ایم لگا گا میں نے کہا چھا ہے جس کو میں نے فون دو تیری چھترم میں پھر ہو جا تو خیریت میں نے کہا جی اینٹیں چاہیے ہیں اورے آپ کیا تاریل کر رہے ہیں میں نے کہا ہے گھر میں تو صدا رہا کسی کوئی فیکٹری کے لیے چھائیں وہ بہت بڑی جرنر مینجر تھا آج ہا رہا ہاں گیا تو یہ قصہ میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ اس طرح وہ بن گیا پھر اس سے ایک ایک تن کا تن کا وہ اٹھے کے در بنائے نہیں ہے کہ آپ زمین ضائع کر رہے ہیں اور ایک ایک سا پتھانتا میں نے کہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ میں نے کہتے یہ آل کے حال کیوں ضائع کر رہا ہوں دو کمرے کیوں نہیں میں نے کہا میں ٹی وی کے بردہ کہیں چھوٹنگ کرنی اوہ اچھا ہے انڈرگرون بنا بیسمنٹ میں نے کہا بیسمنٹ ہے ہم نے تو یہ سر چھپانے کے لیے بنایا تھا بڑا سا بنا رہا خود ہی پارٹیشن کر دیں میں اس کو یہ کہتے تھے تو یہ پہلے چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بجائے آیا کسی گورنمنٹ سے ہی نہیں دیا اگر میں لے لیتا تو آج کسی کا ممنون ہوتا ہے ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اب میں کھل کے جیتا ہوں جو برا کرتا ہے اس کے خلاف لکھتا ہوں لکھتا ہوں کہ میری پاور کے آئے میں اور جو ٹھیک کرتا ہے اس کی خوب تاریف کرتا ہوں یہ سوچے سنجھے گو ڈیر کیس کھو پارٹی کے نو یہ اچھا کام کرتا ہے اور ایک ہی چیز کو میں نے اپنایا ہوا ہے کہ جب یہ کوئنے اگر ہو جائے گی سارے مسئلہ ہوتا 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 ہے بہت سے مسئلہ بہت سے بہت سے باند ہوئی سرگم کے باقی دو بی جو تھے ایک بی تو ہو گیا سرگم کا پہلا باپ ہے دوسرا باس ہے تیسرا بادشاہ بادشاہ تو ہو گیا ابھی باپ اور باسکل بتا رہے تھے اب میں سکپ کر گیا باپ یہ تھا کہ اگر آپ باپ اجازت دینا آپ کو سیکل کی دکان میں اٹھا جائے بیٹھنا پڑے گا وہ ایک ٹیچر بیچ میں آتا ہے کہ چوہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں میں ٹیچر ہوں اس کو میرے دیں میں اس کو پڑھاؤں گا تو شاید باپ مان جائے لیکن پھر بھی باپ باپ ہے وہ اجازت دے گا تو فلانا ٹیچر کا باپ کا ایک ہی مقام یہاں سے بنتا ہے پھر تیسرا آج ہے تھا باس باس اگر آپ کو نہیں کام کرنے دے گا آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا آپ کو اٹھا کے گلگت چطلاز میں ٹرانسفر کر دے گا تو آپ غرق ہو گیا ختم ہو گیا وہ آپ کو فسیلیٹ کرے آپ کے کام میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بیک کرے آپ کو داد دے آپ کو آپ انسان کمالی چیز ہے اس کو اگر اگر میری مثال دے لیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے گاڑی میں تو ماں بہن کی سنتا ہے اگر کوئی پہلے ہی مجھے کہتا ہے سوری سر تو میں سر ماف کر دیتا ہوں شایستگی تحظیم تو وہ اگر آپ کام کرنے کی استعداد زیادہ ٹائمنگ یہ بہت سے پرنسپل دیکھ رہے نا یہ ان کی پرنسپل آئیں ہیں تو میں نے کہا دیکھو اب وہ آج کر کے آئیں ہیں اور سختی کریں گی لیکن دو مہنے پھر نارمل ہو جائیں گی ایسے ہی ہوا سختی کیا ہوئی سختی سختی یہ ہے کہ پھر وہ ہم اس ٹرانس میں ہم ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہیے آپ عبادت اللہ کہی کرنا ہے یہ دعا کیجئے کہ قبول قبول ہو جائے جو کچھ کیا ہے آپ نے وہ منظور ہو جائے اور بادشاہ تو سب کا بادشاہ ہے وہ اگر آپ کے محولی نہ بننے لے وہ آپ کی ایکنومکس آپ کا پتہ نہیں بادشاہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کرے گا آپ کیسی ترکی کر سکتا ہے تین بے اگر مل جائیں اور یہ اہد کر لے تین ہی بے دنیا میں میں سب نے تین بے اگر ہی کام دیا چوتھا بھی بتایا کہ ہم بھول گئے ہیں وہ بڑا ہمسے تھے انہوں نے ایک چوتھا بے بھی ڈالا تھا بھی وہ کونسا تھا وہ تھا ہے آجی صاحب نے ڈالا تھا ایک چوتھا بھی ہے پتہ نہیں ہی ہم نے ایسے بنائی ہوئی ہیں ہم نے دل کو تسلی دینے کی اسلامباد ڈی آئی جی ڈی آئی جی صاحب تو کھانا کھانا ہے میں چلا گیا کہ وہاں پر ایک دو اور بندے بھی تھے میں کہیں یہ کس چیز کا کھانا دے رہے ہیں پہلی بار لائف میں کسی گھر گیا ان کے گھر میں بلایا ہے بھئی میں نے آپ کو سنانا تھا کہ میں آج سسپینڈ ہو گیا ہوں میں کہ اس کی خوشی میں کھانا دے رہے ہیں نہیں نہیں کھانا تو اسے ملو رات کے لیے دینا تھا اور میں نے اچھا ہوا میں نے اپلائی گیا ہوا تھا میں فوراں فرور سپدنی کی فیلانہ میں وہاں جا رہا ہوں اچھا ہی تیزی اتنی چل دی کیا تو میں نے کہا ملک آپ دوست ہیں سب دو اب وہ میں نے ایسی پوچھے میں نے کہا سر سسپینڈ کیوں ہیں آپ ہاں یہ ہے سوال اب میں بتا سکتا ہوں کیونکہ اب میں نے چکہ میں جاب میں ہوں نہیں میں نے ریزائن انہوں نے سسپینڈ کیا میں نے ریزائن کر دیا مجھے فون آیا ایک منسٹر صاحب کا کہ جی ہم ایک بندہ بھیج رہا ہے اس کو کوئی اس کو کہیں آپ اجسٹ کر لے پولیس ہا نہیں ہوں نے کہا ہمارے اسلام آق ہم نے بنا رہا ہوں اسلام آق کو ایک موڈل بنانا ہے پولیس کے حوالے سے تو یہ ہمارے اس میں اجسٹ نہیں ہوں گا اس کو کہیں اور کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد پوچھونا کہ آپ آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے سسپینڈ ہو گئے میں نے کہا اتنی سی بات نہیں پولیس نے کہا نہیں ہمارے ہمارے ہاں ایسا نہیں پھر وہ چلے گئے وہ بعد چلے گئے باروں نے بڑی ترقی کی فلانا فلانا اسلام آز آگئے وہ آئی جی لگ گئے اسلام آز واپس آگئے ان کو پھر تکلی آتی اب آئی جی جب لگ گئے ہیں تو کون سا آئی جی ہے دنیا میں اب وہ آئی جی آئے تو وہ میرے گھر مجھے ملنے کے لیے پرانے دوستوں سے تو نجمہ کو کہی جائیں کہ میڈم آپ انہیں کہ مجھے میڈم کیوں کہا رہا ہے میں کہا آپ میری تیچر ہیں ہاں یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں آئی سی جی سے پڑھا ہوں اور آپ پھر اس نے نجمہ کی باتیں بتائیں کہ آپ نے ہمیں کیا پڑھاتی نہیں اور کہ آفلا فلانا فلانا نجمہ کو بڑی خوش ہے آپ مجھ سے اج لے گئی کہ نہیں سر آپ ہی کے دنیا میں نہیں ہیں آپ پروگرام کے میرے بھی ہیں ہمارے میں میں بھی جاننا ہے آئی جی پولیس مجھے فلانا اور فلانا فلانا اب وہ نجمہ کی جیسے آدھا انہیں کہی آپ ٹھیک ہیں آئے ہیں آئے تو ہیں لیکن نہیں ان کو کیا بتانا فاروک صاحب تو بتاتے نہیں کسی کو ہماری آئی جی صاحب دو دو دفعہ چوری ہوئی ہے ہماری تو یہ وہی ہیں فاروک صاحب جو کہتے تھے میں اپنے گھر میں جنگلے کیوں لگواؤں میں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں سارے بھائی بھائی ہیں یہاں تو کوئی نہیں چوری کرے گا تو پھر جب ان کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں سارے جنگلے انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں آئی جی سے تو ہم نے کہا کہ اچھا چوری کس نے کی؟ اس نے کہا ہم نے کہا اس میں پاس ایک کسی کی Ờ Reality آب نے فائیر لکھائیوں ھانے کہا ہم نے کہا Those onward کو لنے کہا ہم نے کہا بن Chain پکڑے جائیں گے چور تو ہم لے لیکن پر آب نے آپ نے مرجیорот فاروک صاحب گیاں میں نے کہا چھے سال ہو جائے پھائے دکھوائیے میں نے کہا دفعہ کریں آپ کی اپنے یاد ہی نہیں ہے تو دوسری چوری کیا ہوگی ہم نے کہا دوسری چوری اب یہ ہوئی کہ پہلے تو کافی مال لے گئے اٹھا کے نجمہ کا کہنا ہے کہ آپ کی چوری ہو تو اللہ آپ کو اس سے دکھنا ملتا ہے تو اس سے بات اس کی ٹھیک ہی تھی میں کہا کہ علی کو نہیں بتا علی تو ہم نے ائرپورٹ لینے گئے تو اس کو راستے میں بتائیں گے کہ چوری ہو گئے بیٹے ہماری چیزیں چیزیں اٹھا گئے تو ابھی ہم نے اس کو نہیں بتایا اور وہ گاڑی چلا ہے اس کو اٹھے میں گاڑی دیتا تھا وہ گاڑی چلا رہا ہے میں ساتھ تو کہتا ہے ابو میں آپ کے لئے کیمرہ لائے ہوں وہ آپ کے پاس آلیڈی ہے لیکن وہ شان میں زبردستی دے دی جائے کہ یہ بھی لے جو ہم نے کہا کرنا پروفیشنل کیمرہ ہے اور میں ایک آپ کے لئے فلانا ایک آپ ساری وہ چیزیں اس نے بتائیں جو میری چوری ہو گئی ہیں میں نے کہا بیٹے یہ ساری چیزیں تو میرے پاس اب نہیں ہیں لیکن وہ حران ہو گیا قصہ مختصر وہ آگئی یہ ہم نے اس کو بھی سنایا آئی جی کو قصہ اس نے کہا آپ کیا چوری ہو ہم نے کہا آپ باہر سے پاکستان میں ہماری ایک بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے گیس کی پائپلائن کپر کی چونکہ مہنگی ہوتی ہے تو وہ کھاڑ کے لے جاتے ہیں وہ لے گئے کھاڑ کے چوری ہو گئی وہ نے کہا یہ تو یہ تو میں ہوں تو یہ کب ہوئی میں نے کہا آپ آپ چھے مہنے ہو گئیں آپ ہی کے دوران دور دور میں مجھے کیوں نہیں بتایا میں نے کہا سر آپ بتانے میں بتانا ہوتا ہے نہلویں پھلا وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندے لگا کے انہوں نے کہا پائپ وہ بھی لے گئے اب اس بار وہ مزے کی بات تھی ہے کہ ہم تنگ آگے تین بار لاؤ اس کو ان کو تو ایک ہی بار کہا ہم نے وہ بات میں پھر چوڑی ہو جاتے کہ ہم نے زمین میں ہوئی زمین میں اسے نکال کے لے جاتے ہیں پھر ایک بندے نے ہمیں کہا کہ فارغ صاحب یہ اتنی کپر کی میں نے تو کیا کریں اب یہ ہی اب یہ لگوا بیٹھے دو تین لاکھ روپے کا سمان اب یہ زائے ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ نہ اور آئیے چین کی وہ یہ نہیں ہے کپر لیکن وہ بہت سستی پھرانا بول میں نے کہا لگو تو تیس ہزار میں لگائی چلو جی لگ لگ گئی اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا دو بیس دس دس فٹ کی دو وہ اوپر جی جاتی ہیں وہ پرانی لگی ہوئی تھی وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا تھا نا ان کا ایک دن صبح اٹھے تو اس میں سے ایک وہ بھی گائی وہ بھی گائی اب ایک لگی ہوئی ہم نے کہا یہ کب لے کے جائے گا کوئی خیر وہ وہ لگا دی انہوں نے اب ہمارا بلیو یہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری کون چوری کرے گا ہمارے پر ہے کیا پتہ جلل نہیں نہیں تو نجمہ کہتی کوئی بات نہیں ہمیں آپ اللہ اور دے گا ہمیں باتیں تو ہم کر کیا سکتے ہیں بانہ بھی تو ہو سکتے کچھ نہیں کی تو چل جا نظر اللہ نظر اللہ نظر ساہن ایسے ہی ہے نا کیا وہ اتھو دا نگل گیا تھی تیارونا دے نہایں گے نظر ساہن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیں معیشت نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا نہ ہم مسلمان رہے نہ ہم نے اسلام پہ عمل کیا نہ پرس فوا اسلام کو سمجھے اگر یہ سمجھ جاتے تو میرا خیال میں ہماری یہ اتنی خراب حالت نہ ہوتی خراب حالت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ہماری اتنی بدنامی نہ ہوتی ہم نے دنیا میں اتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے میں ہنڈیا اگر پڑھا سکتا ہوں دو سال جا کے سارے آپ کی مسلمانوں کی آپ بیک گرونڈ دیکھیں ان کے بہترین شاید سارے مسلمان بہترین میزک ڈریکٹر مسلمان بہترین پینٹر مسلمان ہم نے کلچر ہی ان کو سکھایا اور خود کس حال میں میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے دانشفر یہ بڑے لوگوں کا یہ فرس بنتا ہے اور یہ نکل آئے میں دس سے کھزار ایک تو بندہ دو چاہیے جو کریا کریا ہاں ہم نے بڑے پلان کیا ہم نے یہ تینوں نے مل کے کہا کہ ہم گاؤں میں جا کے وہاں پر ایجوگیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کو کب چاہیے پتا جلا جی وہ آدھا گھنٹا ان کے پاس ہوتا ہے روٹی کھانے کا ایک سے ڈیڑھ بجے تک تو اس میں سے پندرہ منٹ ہم لے لیں ان کی پندرہ منٹ ہم ان کو انہی کی کام سکھائیں گے ہم نے کوئی بڑے آدمی کی نہیں یہ جو ٹیکنیکل ایڈو ہے یہ آسان تاکہ ان کو جیسے آپ کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا آج دیکھا کہ یہ اس کو سیکھیں کہ کون کار ہے کریکٹرز کا فائدہ بھی اٹھائیں ہمارے پر کریکٹرز کو جانتے ہیں وہ لیکن ہم جا نہیں سکے اس کی نہیں جا سکے کہ اس میں کام بڑا ہے دفتر کا کام ہے جیسے آپ کو آفس کا کام ہے ایک ریکی ہو بندے جائیں کدھر جانا ہے ہمارے پاس اگر ہم ادھر جائیں تو ہمارا کام کار ہے ہم کارا کام کا دروپی کام رکھائیں ہم تو ایسے فسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کام کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ کام ہے پورے کی پورے یہ تو چھوڑ کی کام کرنا ہے